اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ملکو خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنیت سومان میں رکھے آمین اور یہ ہے شام کا ولوگ شام تقریباً چار بجے کا ٹائم ہے اور دودھ ابھی آیا ہے اور دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھتی ہے اور اس کے بعد میں چائے ضرور چار بجے پیتی ہوں تو تازہ تازہ دودھ کی چائے بہت ہی مزے والی بنتی ہے اس لیے میں بس چائے بنا کے پھر اچھے سے بیٹھ کے پیوں گی اس کے بعد جی میرا جو کچن کا میرا کچن ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہوں گے وہ میں کرنا سٹارٹ کر دوں گی ابھی آٹا میں نے چھان لیا ہے اور اس میں میں ڈالتی ہوں آدھا چمچ حلدی کا اور اس میں تھوڑی سی اچوین ڈالتی ہوں کلونجی ڈالتی ہوں اور اچوین بھی ڈالتی ہوں سویت زیرہ بھی یہ چار چیزیں ڈال کے آٹا گن لیتی ہوں آٹا گننے سے اس کا جو سواد ہوتا ہے نا آٹے کا روٹی کا بہت ہی مزے والا ہوتا ہے کبھی اگر آپ نے کبھی نہیں ڈالا تو آپ ضرور ڈال کے دیکھئے گا اس طرح کا آٹا جب گنتے ہیں تو ویسے بھی جتنی بھی پیٹ ریلیٹڈ جتنی بھی تکلیفیں ہوتی ہیں میدہ خراب ہوتا ہے پیٹ خراب ہوتا ہے تو اس میں اگر یہ والا آج کل تو بچوں میں زیادہ نوڈلز بغیرہ کھانے کی وجہ سے پیٹ کے انتڑیاں ہوتی ہیں ان میں کافی پرابلم آ جاتا ہے اور پیٹ خراب رہنا شروع ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو براؤن آٹے میں یہ چار چیزیں ڈال کے گوند لوگے تو بچوں کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں اور بڑے بھی کھا سکتے ہیں اور اس سے فرق آپ کو ضرور محسوس ہوگا تو پلیز آپ اس ریسیوی کو ضرور فالو کیجئے گا ابھی میں آٹا گوند چکی ہیں اور آٹا گوند کے بس میں نے رکھ دیا ہے اور ادھر میں دکھا رہی ہیں کہ میں نے آج اگر اٹھی اپنی جو ہے نا سونے والی وہ نکال کے پہن لیے تو ایمان تھوڑا مجھے میری حلپ کر رہی ہے سبزی کاٹنے میں وہ کٹ کے دے گی اور آج تازہ تازہ سبزی لے کے آئے ہیں اور پیاز بھی تازہ جو ہے سبز پیاز وہ بھی لے کے آئے ہیں تو میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ کٹ کے مجھے تو آج شاید آلو گو بھی پکائیں گے گو بھی پڑا ہوا ہے اور آلو جو ہے وہ میں لے کے آتی ہوں ابھی شام کا ٹائم بھی جیسے صبح کا ٹائم بہت بیزی ہوتا ہے نا ویسے شام کا ٹائم بھی بیزی ہوتا ہے کیونکہ شام چار سے پانچ چھے بجے تک نا کھانا ریڈی کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد بہت جلدی ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں شام کا کھانا جو ہوتا ہے وہ جلدی کھا لیتے ہیں کیونکہ ہمارا دینر چھے بجے سات بجے کے درمیان ہو جاتا ہے کہ دو تین چار گھنٹے ہمیں مل جاتے ہیں جب تک ہم سوتے ہیں تقریبا میں تو جلدی سو جاتی ہوں دس بجے رات سو جاتی ہوں سونے کا ٹائم میرا بہت میں ارلی سوتی ہوں اور مارننگ میں بہت جلدی اٹھ جاتی ہوں تو اسی وجہ سے پھر ہمیں جو شام کا دینر ہے وہ بہت جلدی بنانا پڑتا ہے اور ویسے بھی ون ڈیش ہم زیادہ تر ہمارے گھر میں تو ون ڈیش بھی بنتی ہے ٹو ڈیش جو ہوتی وہ کبھی کبھار ہوتی تو ون ڈیش ہی ہم بناتے ہیں تو بس اسی میں ہی ہم یہ ہے کہ بچوں کے لیے علاق سے کچھ بنانا پڑ جاتا ہے کبھی کبھار ان کو اگر کوئی سبزی نہیں پسند ہوتی تو آلو گو بھی تو سب بچوں کو بھی پسند ہوتی اور بڑوں کو بھی پسند ہوتی اس کا تو پرابلم ہی کیوں نہیں آلو تو سب کا فرینڈ ہے نا یہ فرینڈلی سبزی ہے تو جب یہ پکا ہوا ہو تو دوسری کسی چیز کی ضرورت اتنی زیادہ پیش نہیں آتی ابھی جو پیاز کٹ کر کے میں نے ڈال دیئے ہیں ان کو ہلکا سا سنیری ہونے تک بھونوں گی اور اس کے بعد جی ادرک لسن کٹا ہوا کنڈی میں کٹا ہوا جو ہے نا وہ ڈال دیئے ہیں اس کو بھی اچھے سے میں ہلکا سا فرائی کر لوں گی اور اس کے بعد مثالیں جو ہیں نا وہ سارے میں نکال کے رکھے ہوئے ہیں جتنے بھی میں ڈالتی ہوں میں بلکل ہی سمپل سے مثالیں ہوتے ہیں ہمارے کوئی اتنے زیادہ بہت زیادہ سپائسی سالن نہیں کھاتے بس ہلکا سا کھاتے ہیں ہلکی ہلکی میرچ مسالہ جو ہوتا ہے وہ ہلکا ہلکا ہوتا ہے وہ ڈال دیئے ہیں اس کے بعد جی کٹا ہوا سبز پیاز اور جو ٹوماٹریں کٹے ہوئے سبز میرچ ہے وہ کٹی ہوئی وہ بھی ڈال دی اور اس کو بھی اور سبزی کٹ چکی ہے سبزی کٹ کر کے تو میں نے اس میں پانی ڈال کے رکھ دیا تھا کیونکہ جو اگر آلو ہیں تو آلو میں پانی ڈال کے رکھ دیا جائے نا تو وہ بلک نہیں ہوتے ورنہ وہ ویسے ہی کٹ کے رکھ دو تو بلک ہو جاتے ہیں ابھی میں آلو گوبی کی جو سبزی ہے وہ کڑائی میں ڈال رہی ہیں وہ اور اچھی طرح اس کو مکس کروں گی کہ اس کے اوپر سارے مثالیں جو ہے نا وہ اچھی طرح لگ جائیں تو اس کے بعد میں اس کو دم پر پکاؤں گی ابھی اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور سارا مثالہ جو ہے ناااااااااااام ایسے کوٹنگС ہی ہو جاتی جب اچھے سے مکس کر لیا جائے جتنا بھی تھوڑا بہت مثالہ ہوتا ہے زیادہ تو مثالہ ہوتا نہیں تو اس کو بھی اچھے سے مکس جب کر لیں تو پورا کوٹ ہو جاتا ہے تو یہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو اس کو اتار کے ایک دفعہ پھر میں اس کو اچھی طرح مکس کر کے تو پانی تھوڑا سا ایڈ کر دوں گی کیونکہ ہلکی آنچ پہ پھر رکھ دوں گی آرام سے یہ پک جائے گا اور آج کل موسم کافی چینج ہو چکا ہے اور میں کیا کرتی ہوں شام میں ہی جو ہے کچھ کپڑے جو ہیں وہ لگا کے رکھ دوں گی کیونکہ یونیفرم دھونے والا تھا تو آزیم نے کہا ہے کہ ماما یونیفرم لگا دو تو دو چار کپڑے اور بھی میں مشین لگا کے میں اس کو رکھ دوں گی اور کمرے کی جو صفائی ہے نا وہ ہو چکی ہے اور ابھی میں جو ہے دیکھ رہی ہوں سالن اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کے بعد دھنیا مگرہ جو ہے نا وہ ڈال کے تو اتار لوں گی اس آلو گوبی کے پراتھے بھی کافی اچھے مجھے تو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں جب بھی آلو گوبی پکا ہوا ہوتا ہے نا تب بھی میں کیا کرتی ہوں صبح کے وقت تو اس کو اچھے سے میش کرتی ہوں میش کر کے تو اس کو جو سٹفنگ پراتھا ہوتا ہے نا وہ بنا لیتی ہیں وہ بہت مزے والا دہی کے ساتھ کھانے میں بہت زیادہ مزے آتا ہے تو بس میں وہی صبح میں رات کو سوچ لیتی ہوں کہ میں نے صبح یہ کرنا ہے تو صبح ناشتے کا ابھی سے ارینج ہو چکا ہے کل انڈا نہیں بنے گا صبح صبح تو صبح میں بس بھروا پراتھے جو ہیں وہ بنیں گے اور اس کی سٹفنگ تقریباً یہ تیار ہوئی ہے اس کی سٹفنگ ہی اس کو بولیں گے کیونکہ جو بچ جائے گا سالن تھوڑا سے زیادہ بنایا ہوا ہے تو جو بچ جائے گا میں پراتھوں میں ڈال لوں گی ابھی سوز دھنیا جو ہے نا وہ کاٹ رہی ہوں میں اچھے سے کاٹ کے اور سوز میرچ بھی ضرور ڈالتی ہوں کہ اس کا ٹیسٹ اس کی جو ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا لگتا ہے جب ہم سبزی میں ڈالتے ہیں تو کھاتے ہیں تو اچھا لگتا ہے ابھی سوز دھنیا اور سوز میرچ جو ہے وہ میں ڈال دیئے اور بہت ہی سبردست سا آلوگ گوپی کا سالم بن کے تیار ہو چکا ہے ابھی میں ساتھ ہی روٹیاں بنا لوں گی روٹیاں میں بیلنے سے نہیں بناتی میں ویسی ہاتھوں سے ہی بنانے تھی بہت ہی زیادہ آسان ہوتا ہے ہاتھوں سے بھی بنانا ایک تو بیلنے بیلنا اور چکنا بیلنا جو ہوتا ہے وہ دھونا نہیں پڑتا تو اصل میں مشہور سے ہی ہاتھوں پر یقین ہی ہوتا ہے کہ ہاتھوں سے بناو تو اچھی روٹی بنتی لیکن اچھی گول گول کو نہیں بنتی ویسے ہی نارمل سی روٹی میں بناتی ہوں تو بس گزارے لائک تو اچھی روٹی ہی ہوتی کہ ہم کھا لیتے ہیں گزارہ لائک یہ ہے کہ ہم لوگ کھا لیتے ہیں اچھی روٹی ہوتی ہے مزے والی ہوتی ہے جب پکی ہوئی سامنے آ جائے تو مزے والی ہی لگتی ہے ابھی بس میری مزدار سی روٹیاں بھی بن کے تیار ہو چکی ہیں اور ابھی میں نکالوں گی اور جا کے بس کھانا جو ہے نا وہ میں بیٹھ کے کھا لوں گی کیونکہ جب کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد بن جاتا ہے نا تو مجھے بھوک بہت زیادہ لگ جاتی ہے آپ میری ہر ویڈیو میں جب بھی میں کھانا بناتی ہوں نا تو یہ آپ ضرور سنتے ہوگی کہ مجھے بہت زیادہ ب بھوک لگ جاتی ہے یقینا جب میں کھانا بناء لیتی ہوں تو تب مجھ سے صبر بلکل بھی نہیں ہوتا ہے میں کہتی ہوں بس جلدی سے نکالوں اور اسی وقت بیٹھ کے کھا لوں اور ابھی میں نے آلو گووی کا سالن اور ساتھ دئی لی ہے یہاں پہ گرمی اتنی زیادہ نہیں ہے گرمی سوری سردی نہیں ہے گرمی ہے تو گرمی میں جو دئی ہے وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ابھی میں بس مزے سے اس کو کھاؤں گی اور آج کی میری ویڈیو بس یہیں تک ہے نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی اللہ حافظ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کو دعاوں میں ضرور یاد رکھوں گی اور چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تینکیو سو مچ موسیقی